امران خان کے زمارت منظور کی پاک فوج کو تقسیم کرنے کا خواب خواب ہی رہے گا پاک فوج میں کسی نے استیفہ دیا نہ حکم دو لکھی آرمی چیف سمیت پوری عسکری قیادت کا جمہوریت پر یقین ہے ملک میں مارشاللہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ڈی جے آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کہتے ہیں آرمی چیف اور پوری عسکری قیادت جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اندرونی اور بیرونی پروپیگنڈے کے باوجود فوج متحد ہے وزیراعظم شہباز شریف کی عمران خان کی آرمی چیف سے متعلق الزام تراشی کی شدید مضمت کہتے ہیں عمران نیازی کا بیان پاک فوج کے خلاف اس کی گھٹیا ذہنیت کا ایک اور ثبوت ہے بیان نومائی کے علمناک واقعات کے ماسٹر مائنڈ کا اطراف جرم ہے یہ ملک دشمنی اور دہشر گردوں کے ماسٹر مائنڈ کے اثر ازائم کا اظہار ہے بیان ثبوت ہے حساس تنسبات اور امارتنوں پر حملے کے پیچھے منصوبہ بندی عمران خان کی تھی شمشیر عزاز اور حافظ قرآن اماندار آرمی چیف سے عمران نیازی خوف زدہ ہے پوری قوم مسلح فواج اور آرمی چیف کے ساتھ کری ہے عمران خان کو اسلام آباد اور لاہور کے تمام مقدمات میں زمانت مل گئی اسلام آباد ہائی کورڈ نے القادرٹس کیس میں دو ہفتوں کے لیے عمران خان کی زمانت منظور کی عدالت نے سترہ مئی تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے رکھ دیا فیصلے کا اطلاق اسلام آباد کی حدود تک ہوگا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے دلائل دیئے جب تک آرٹیکل دو سو پنتالیس نافذ ہے ہائی کورڈ کیس نہیں سن سکتی جیسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیئے کہ کیا یہاں مارشلہ لگ گیا ہے جب تک یہ آرٹیکل نافذ ہے تب تک ہم انہیں زمانت دے دیتے ہیں عمران خان کی لاہور میں درج مقدمات میں زمانت منظور کر لی گئی زل شاہ قتل کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کے دس روز کے لیے حفاظتی زمانت منظور دیشنگردی کی دفعات کے تحت درج مقدمات میں بھی دس روز کے لیے زمانت عمران خان کے وقیل نے عدالت سے استعداہ کی زمان پار پہنچ تک ہمیں گرفتار نہ کیا جائے عدالہ نے ریمارکس دیئے پیر کے صبح تک آپ کو پروٹیکشن دے رہے ہیں تب تک آپ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں تحرید حکم نامہ عمران خان کی لیگل ٹیم کے حوالے کر دیا گیا حکمران اتحاد عدالتی رویے سے نالا پی ڈی ایم کا عدالتی رویے کے خلاف وہ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج اور دھرنے کا اعلان پی ڈی ایم اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمن کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں سپریم کورٹ مدر آف لا ہے مدر ان لا نہیں سپریم کورٹ مجرم کو تحفظ دے رہی ہے غبن کو تحفظ اور غبن کرنے والی کی حوصلہ افضائی کی گئی ملک کا آئین اور قانون سب کچھ عمران خان کے لیے دعو پر لگا دیا گیا پوری قوم پیر کو اسلام آباد پہنچے کسی نے ہم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو ڈنڈے اور مکے سے بھی جواب دیا جائے گا ایسا جواب دیں گے کہ چھٹی کا دوسی حدہ جائے گا پوری قوم کو پہنچنے کیا پیر پیپلز پارٹی کا سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی ایم کے دھرنے میں شرکت کا فیصلہ سیکرٹی جنرل پیپلز پارٹی نیر بخاری کہتے ہیں ملک بھر سے پیپلز پارٹی کے عہدداران پیر کے روز سپریم کورٹ کے باہر پہنچے وزیراعظم شہباز صریف سے مولانا فضل الرحمن کی ملاقات پی ٹی ایم اجلاس میں کیے گئے فیصلوں سے آگاہ کیا پیر کو سپریم کورٹ کے سامنے اعتداد اور دھرنے سے متعلق مشاورت عدلیہ کے حالی فیصلوں اور اقدامات کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھانے پر غور مولانا فضل الرحمن کی وزیراعظم کو سخت فیصلے کرنے کی رائے حکومت کو موقع سے پیچھے نہ ہٹنے کا مشورہ عدلیہ عمران نیازی کو تحافظ دینے کیلئے آہنی دیوار بن گئی وزیراعظم شہواز شریف کا کابینہ اجلاس خطاب کہا عدلیہ قوس و موٹر لینی کی عادت پڑ گئی ہے عمران دور میں جھوٹے مقدمات میں سیاستدانوں کو جیلوں میں بھیجوایا گیا کیا عدالتوں نے نوٹس لیا نیازی گرچوڑ نے ملک میں تباہی مچائی جھوٹے کاغذ نہرا کر قوم کو تقسیم کیا عمران خان کو دھاندری سے وزیراعظم بنایا گیا کل جو سپریم کورٹ میں ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا ایک ملزم کو پروٹوکول کے ساتھ سپریم کورٹ بلائے گیا عمران خان کے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے کیا کبھی دیکھا ملزم عدالت آئے اور جج کہے آپ کو دیکھ کر اچھا لگا مزید کہا جناہ ہاؤس سرکاری اور اسکری تنصبات پر حملے کرنے والوں کو گریفت میں لائیں گے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں امرجنسی کے نفاس کے معاملے پر اتفاق نہ ہو سکا پیپس پارٹی کی جانب سے آرٹیکل دو سو بتیس کے نفاس کی مخالفت ملک میں امرجنسی لگانے کا معاملہ پارلیمنٹ میں لانے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم وزیر طارن نے امرجنسی کے نفاس سے متعلق آئینی نکار پر بریفنگ دی وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کو اجلاس پیر کا دوبارہ طلب کر لیا حال آدریہ سے متعلق اہم قانون سازی پر مشاہدت ہوگی سابق وزیراعظم نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں چیف جرسس نے کہا آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی یہ بھی کہہ دیتے کہ ساٹھ عرب لوٹنے پر بھی خوشی ہوئی قوم کے پیسے لوٹ کر آئے ہیں مل کر خوشی ہوئی مجھے گرفتار کر لیں گے تو عوام کو کون کنٹرول کرے گا دوبارہ گرفتار کیا تو پھر وہی رد عمل آئے گا نہیں چاہتا دوبارہ ایسی صورتحال ہو چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی صحافیوں سے غیر رسمی بفتگو کہتے ہیں مجھے دہشگردوں کی طرح گرفتار کیا گیا نیب کا رویہ ٹھیک تھا گرفتاری کے وقت سر پر ڈنڈا مارا گیا یہ ملک اور فوج میری ہے میں نے نیب کی لینڈ لائن سے مسرد چیما کو فون کیا اہلیا سے میری بات نہیں کرائی گئی چیرمن پی ٹی آئی کا آج کارکونوں سے خطاب کرنے کا اعلان عمران خان کو گرفتار نہیں کریں گے عدالتی حکمات کی خلاف ورزی نہیں کریں گے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں جلاو گہراو کرنے والوں کے چہرے سامنے آ چکے ملک میں جو کچھ ہوا عمران خان کی امام پر ہوا کل کی سہولتکاری نہ ہوتی تو دو تین دن میں صورتحال کنٹرول کر لیتے عدالتی فیصلے کے بعد بھی کوئی جواز بنا تو عمران خان کو گرفتار کریں گے وزیر داخلہ نے ملک جنسی کے نفاظ کی خبروں کو بھی رج کیا اور کہا اس پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا عمران خان کو نیب نے گرفتار کیا حکومت نے گرفتار کرنا ہوتا تو چودہ مہینے انتظار نہ کرتے پر فاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان نے کہا مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو ایسا ہی رد عمل دوبارہ آئے گا ریاست کی ریٹ قائم کرنا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں الیکشن کمیشن نے نہیں الیکشن کمیشن نکرانا ہے وزیر اعظم کہیں نہیں جائیں گے پارلیمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے ملک میں لانڈے میں صرف عوام ہے ایک گھمنڈ شخص نہیں وفاقی وزیر شازیہ مری کہتی ہیں کیا کبھی کسی ملزم کو دیکھ کر جج کو خوشی ہونی چاہیے کیا ملک میں احتجاج کے نام پر توڑ پوڑ اور حساس تنصیبات پر حملے قانون میں جائز ہیں قوم انصاف اور ریلیف میں فرق جاننا چاہتی ہے سیاست میں دہشگردی کی کوئی جگہ نہیں ملک میں انصاف کا دوہرہ میار نہیں چاہ سکتا سن کے وزیر اطلاعات شرچیل میمن کی سیاسی مخالقین پر کڑی تنقید سن اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بولے امنان خان کے ساتھ لارڈے والا سلوک کیا جا رہا ہے یہ انوکھا لارڈا ہے جس کو جیل کے بجائے رہ ساوس میں رکھا گیا ہمارے لیڈر بکتر بن گاڑیوں میں انوان خان کو مرسیڈیز ملایا جاتا ہے آئین کہتا ہے حل شک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے کہاں لکھا ہے ریمان میں موجود ملزم کو عدالت بلا لیا جائے جو عدالت کر رہی ہے اس سے لوگوں کا عدالت سے اعتماد اٹھ جائے گا تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے مختلف شہروں میں پولیس کے ایکشن لاہور سے ڈاکٹر یاسمین راشد اور اسلام آباد سے شیری مزاری گرفتار کوئٹا سے سابق وزیر مبین خیل جی سیالکورٹ سے عثمان دار کے بھائی آمیڈار پکڑے گئے ملتان سے ملک آمیڈوگر ہائی کوٹ کے باہر سے گرفتار پرتشدد اعتجاج پر تحریک انصاف پشاور کی خیادوں کے خلاف قتل اور دیش گردی کے مقنمات دچ کر دی گئے